تصویر والے کمرے میں نماز پڑھنا اگر گھر میں تصویر لگی ہوئی ہو تو کیا اس کمرے میں نماز ہو سکتی ہے یا نہیں اگر چہرے کی تصویر ہے کسی جاندار کے چہرے کی تصویر باقاعدہ گھر میں سینری کی شکل میں لٹکی ہوئی ہے دیوار پہ تو پھر اس کمرے میں نماز پڑھنا مکروح تحریمی ہے اس پہ چادر ڈالیں یا اس کو اُلٹا کر کے چھپا دیں اور اگر ایسا نہیں ہے دیوار پہ عزت احترام کے ساتھ تصویر نہیں لگی بھی نیچے پڑھی بھی ہے یا اخباروں میں جیسے آج کل میس کمرسیوں پہ پڑھی بھی ہوتی ہیں تو پھر نماز ہو جائے گی شادی میں فوٹو گرافر بلا سکتے ہیں کیا شادی میں فوٹو گرافر بلا کر تصویریں کھچوانا جائز ہے دیکھیں جو پرنٹڈ تصویر ہے وہ تو علماء نجائز کہتے ہیں اس کو بلا ضرورت جو آلبم میں جو تصویریں لگی ہوتی ہیں وہ تو حرام تھی حرام ہے جب تک کوئی شدی ضرورت نہ ہو تو شادی بیا میں جو تصویریں کھچوائی جاتی ہیں اس کا مقصد بعد میں آلبم میں ان یادگاروں کو جمع کرنا بھی ہوتا ہے وہ ڈیجیٹل فارم میں نہیں رکھی جاتی ہو لیکن اگر کوئی صرف ڈیجیٹل فارم میں ہی ان کو رکھتا ہے تو پھر وہ ہماری رائے کے مطابق تصویر میں داخل نہیں ہے لیکن اس میں بہہیائی کا انصر بہارال ہوتا ہے کیونکہ جب آپ فوٹو گرافر کو بلائیں گے رشتہ بار بار ٹوٹ رہا ہو تو کیا کریں میرا رشتہ تیہ ہو جاتا ہے بات پکی ہو جاتی ہے لیکن آخری وقت میں کینسل ہو جاتا ہے پھر میرے گھر والے بولتے ہیں کہ تُو نے داڑی رکھی ہوئی ہے اس لیے رشتہ نہیں ہو رہا مجھے سلسلے میں کیا کرنا چاہیے آپ کو گھر والوں کی بات رد کر دینی چاہیے میں نے بہت سے ہزاروں لاکھوں داڑی والے دیکھیں جن کے شادی ہو گئی اور بہت سے ایسے بھی دیکھیں داڑی نہیں ہے شادی نہیں ہو رہی تو آپ کو اس میں نہ پڑھیں جب مقدر میں ہو جائے گی آپ تلاش جاری رکھیں انشاءاللہ ہم بھی دعا کرتے ہیں آپ کے لئے اللہ آپ کو کوئی نیک صالح رشتہ دلائے داڑی رکھنے سے فائدہ ہوگا کہ اچھی عورت ملے گی آپ کو جو دیندار ہوگی داڑی کٹوا دیں گے تو اس بات کا پورا پورا امکان ہے کہ کوئی گھرلو عورت نہ ملے اس کا امکان ہے کہ وہ ضروری نہیں ہے لیکن خطرہ ہو سکتا ہے آپ کو